آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف ریسرچر اور اسکولر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اسلام علیکم حضرت کیا حال ہے آپ کا جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ حضرت قومت صلی علی محمد وعلا آل محمد جی جناب حضرت کا نام لے کے شروع کریں سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم ان کی شان کو آج کے اس بابر کا دن میں ڈسکس کریں جی حضرت بلکل باتیں تو دیکھیں بہت ساری ہیں آپ کو ہم سنتے بھی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹے سوال چھوٹے چھوٹے جواب آپ سے ملتے رہیں گے تو بات جو ہے وہ چل پڑے گی سیدنہ حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا کیا وجوہات تھیں اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ اسلام کی حالت میں نہ ہو باقی لوگوں نے تو اسلام قبول کیا لیکن سیدنہ علی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پروش کی جس طرح کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی پروش کی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ احسان اتروا دیا اور حضرت علی کی اس وقت عمر مبارک صرف آٹھ سال تھی جب نبی الاسلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا نبی الاسلام نے سب سے پہلے سیدہ ختیجہ صلی اللہ علیہ کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد حضرت علی ہیں اور اس کے بعد حضرت زید بن حارسہ ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ ترتیب ہے زمانی اعتبار سے جو دلائل النبوہ امام بیخی کی کتاب کے اندر موجود ہے اسی لئے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی مردوں کے جنڈر میں حضرت علی ہیں اور عورتوں کے جنڈر میں سیدہ خدیجہ ہے سلام اللہ علیہ سبحان اللہ آیت تطہیر اور آیت مبالہ کے حوالے سے بھی مولا علی کی شان میں اگر آپ کچھ فضائل بیان کریں آیت تطہیر دیکھیں جی سورہ الحضاب کی آیت نمبر 33 ہے سپیسیفکلی تو قرآن حکیم کے اندر یہ مہات المومنین کے کونٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی لیکن نبی الاسلام نے اس آیت مبارکہ کو ایکسٹرپلیٹ کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی رابیہ خود ہماری ماں سیدہ آئشہ سلام اللہ علیہ ہے کہ وہ فرما دی ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک دن کالے رنگ کی چادر اڑی ہوئی تھی اور اتنے میں حسن ابن علی آئے نبی الاسلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر مبارک کے نیچے لیا اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی نباہی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ساف سترہ کر دے یہ حدیث خود ام آئشہ صلی اللہ علیہ نے بیان کی ہے صحیح مسلم کے اندر آئی اور اس سے یہ بات بتا چلی کہ نبی الاسلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ علیہ السلام کے خون کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں بنو حاشم اور نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں لیکن وہ آنری طور پر ہیں حقیقتاً جو اہل البیت ہیں جن سے کبھی بھی رشتہ آپ کا ٹوٹا نہیں ہے بیویاں اس وقت اہل البیت بنتی ہیں جب وہ اقد میں آئیں اور اس وقت تک رہتی ہیں جب تک اقد میں رہیں الحمدللہ کسی بیوی کو نبی الاسلام نے طلاق نہیں دی وہ دنیا اور آخر میں نبی الاسلام کی بیویاں ہیں لیکن جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے ساتھ یہ چار لوگ اور آگے سے ان کی اولاد جو صحیح مسلم میں زیادہ بن ارکم کہتے ہیں کہ آلِ علی آلِ عقیر آلِ جعفر آلِ عباس یہ نبی الاسلام کے جو دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں یہ نبی الاسلام کے آل البیت ہیں باقی جو آیتِ مبالہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا وہ سورہ الامران میں آیت نمبر 61 ہے اور وہ بھی اس وقت جب ایک حاکم وقت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تنقیص میں بولنے کے لیے ساد بن ابی وخاص کو بھارا کہ آپ ان کے اوپر سبوشتم کریں تو انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا میں نے علی سے متعلق رسول اللہ سے ایسی بات سنی ہے کہ ان تین باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جاتی تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر تھا یہ دیس صحیح مسلم میں سکس ڈبر ٹو زیرو ہے اور پھر انہوں نے حاکم وقت سے کہا کہ سنو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نجران کی کرسچنز مباحلے کے لیے آئے تو نبی الاسلام نے اپنی طرف سے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو لیا اور اللہ کے حضور دعا کی اہلہ یہ میرے اہل البیت ہیں اگرچہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں عمری طور پر لیکن نبی الاسلام نے قرآن کے اس حکم کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَحَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اس کے تحت کہ نبی ان سے فرماؤ کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی خود آجاؤ ہم بھی خود آجاتے ہیں اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تو نبی الاسلام عورتوں میں سے سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور مردوں میں سے اپنے بیٹوں میں سے حسن حسین کو لے کر آئے اور ساتھ آیا تھا تم خود بھی آجاؤ اور نفس کے طور پر نبی الاسلام خود آئے اور علی کو بھی لے کر آئے کیونکہ سیدہ بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور پھر نبی الاسلام نے اللہ کے حضور دعا کی اللہمہ ہاولائی اہلو بیتی اور دوسری فضیلت اس وقت حاکم وقت کو سعید بن بخاص نے سنائی کہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس شوق میں رات کو سوئی نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح کے وقت حضرت علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں قیادت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس موقع پر اور یہاں پر حضرت علی کو نبی الاسلام نے فضیلت دی اور تیسری فضیلت فرمائی کہ غزو تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی حضرت حارون تو نبی تھے نبی الاسلام کی امت میں بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیث مبارکہ ختم نبوت کے اوپر بھی پہرہ دیتی ہے کہ اگر امتی نبی کا ٹائٹل سیدن علی کو نہیں مل سکا تو کوئی بھی دجال چاہے وہ غلام اور قادیانی دجال ہو یا کوئی بھی شخص وہ رسول اللہ کے بعد اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھواسے بے شک بے شک اس میں کوئی دوسری رہے نہیں ہے انجنین صاحب اکثر آپ کے بیانات میں نے سنے بھی ہیں سنتا بھی ہوں اور ایک بات جو آپ بار بار کہتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں وہ اچھا لگتا ہے ہمارے علماء کرام بھی اس حوالے سے یہی بات بار بار ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچائیں مولا علی سے محبت کا ایک میار ہے مطلب ایک جتنی بھی محبت کی جائے وہ کم ہے because obviously ہمیں یہ محبت کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور یہ پہچان ہے ہم سب کی یہ پیار ہے ہم سب کا because ہم بات کر رہے ہیں اہلِ بیعت کی اور حضرت جو بغض رکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس میں کیا پولٹیکس ہے کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ خامقہ ہیں اس معاملے کو جو نہ ایسے الجھا دیا ساتھ جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ بات اس آج کر لیں دیکھیں اس کے پیچھے شیطان ہے جی مصند آمن میں حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا تھا فضائل صحابہ آمن بن حمل کی کتاب میں موقوفاً مولا علی نے خود روایت کی ہے کہ اے علی تیری اس عمت میں مثال عیسی ابن مریم کیسی ہے نصارہ ان کی شان میں غروف کر کے تباہ ہوئے اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ مولا علی نے خود کہا نبیل اسلام کے ریفرنس سے کہ میری وجہ سے دو فرکے گمراں ہوں گے دو جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غروف کر کے ایک میری دشمنی میں اور یہ اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے یہ اہل تشیعوں کے ہاں ناحج البلاغہ میں بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جو بغز والا معاملہ ہے وہ نبیل اسلام نے پہلے ہی ہائلائٹ کیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مقمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبتِ علی جو ہے یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے پھر آپ دیکھیں جامع ترمزی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ اور پھر دیکھیں اس کے اوپر جو مور لگائی ہے وہ سیدنا ابو بکر کا قول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد کے قرب کو اہلِ بیعتِ محمد کے قرب میں تلاش کرو اور حضرت ابو بکر کے اس قول کو امام بخاری نے حسن حسین کے چپٹر میں ڈالا ہے اگرچہ اہل البعیت میں امہات المومنین بھی شامل تھی لیکن امام بخاری نے یہ کونسپٹ کلیر کیا کہ یہ جن اہل البعیت کی طرف حضرت ابو بکر کا اشارہ ہے وہ نبیل اسلام کے قریبی وہ لوگ ہیں حسن حسین فاطمہ اور مولا علی اور ان کی اولاد اب حضرت ابو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام کا قرب تلاش کرنا ہے تو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو حضرت ابو بکر سے تو بڑی کوئی پرسٹنٹی نہیں یہ ٹاپ کی چار پرسٹنٹیز میں آتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعنیم السلام اجمعین اگر حضرت ابو بکر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اپنا قرب اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں امپلائیڈ ہے کہ اہلِ بیعت والی شان کسی بھی صحابی کی نہیں ہو سکتی ہے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ میں یہ درجات ہے ان میں اہلِ بیعت شامل نہیں ہوتے ہیں نبی کے گھر والے الگ سے ہیں بشکات میں بھی آپ دیکھیں کہ اس امام نے امہات المومنین کا چپٹر الگ بنایا ہے اہلِ بیعت کا چپٹر الگ سے بنایا ہے اور صحابہ کی چپٹر الگ سے بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی الاسلام کے اہلِ بیعت کے مقاملے پر کوئی بھی نہیں ہے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور اہلِ بیعت کے دشمن بھی یہ پڑھا کرتے تھے کربلا میں جو دوسری طرف کھڑے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے اس کے بغیرہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی کسی طریقے سے جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی انہیں بھی اپنے نماز کے اندر دروشی بھی پڑھنا پڑھتا تھا جی آج آج کے دن کے حوالے سے مرزا غدیرِ غم کے حوالے سے سوری غدیرِ خم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کا بھی ہم نے زیادہ وقت لے لیا ہے غدیرِ خم کے حوالے سے جی جو ٹاپ آف لسٹ سیدن علی کی شام میں حدیث ہیں ان میں سے غدیرِ خم کی حدیث ہیں یہ صحیح مسلم میں موجود ہیں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں سکس نبیل ٹو فائیو سے سکس نبیل ٹو ایڈ تک نبیل اسلام نے اپنی وفات سے آلموس دو ڈھائی مہینے پہلے حجت الودا سے واپسی پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی قوم میں پڑھاؤ کیا پانی کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اور آپ نے کنکلوڈنگ گفتگو کی فرمایا کہ لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ ارشاد فرمایا اور یہ دیس پھر آگے چلتی ہے مسند احمد کے اندر سن نسائی القبرہ کے اندر باقی کتابوں میں جامعہ ترمزی میں بھی اس کا حصہ موجود ہے آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ آیت پڑی کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں حق کے ولایت رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں اپنا حق کے ولایت جو تم پہ رکھتا ہوں اسے تسلیم کرتے ہیں سب نے کابلا یا رسول اللہ تو آپ نے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنتو مولا ہو فاد علی المولا اب جو جو میرا حق کے ولایت تسلیم کرتا ہے جو جو مجھے مولا سمجھتا ہے مجھے جگری محبوب سمجھتا ہے مجھے آقا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی سمجھے اور مسند احمد میں تو آگے الفاظ ہیں سیدنا عمر نے حضرت علی کو مبارک دی کہ آپ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے پوری امت کے آقا و مولا بن گئے ہیں پوری امت کے اوپر آپ کی محبت کو واجب کر دیا گیا مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے بے شک انجیر صاحب تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیا کریں بات چیتا کہ آپ سے ہوتی رہے علاقات ہوگی ضرور بات چیت کریں گے تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی نوازش حضرت بڑی نوازش خوش رہیے خوش رہیے بڑی پیاری گفتگو رہیے اجازت